بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خرید سے ہوں گے آج بنائیں گے ہاٹ مل کیک trust me یہ ہاٹ مل کیک کی سب سے بیسٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ بگنرز بھی اس کو فرس ٹائم بنائیں گے تو ان کا بلکل پرفیکٹ اور ایکوریٹ کیک بنے گا بہت ہی سپر مویسٹ سپر سپنچی اور سپر سوفٹ یہ کیک بن کے ریڈی ہوتا ہے تو اس کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا کوئی بھی پارٹ مصبت کیجئے گا تو ٹائمز آئے گے بغیر شروع کرتے ہیں یہ ریسپی کو تو سب سے پہلے میں نے باؤ لیا ہے اس میں ڈالیں گے دو انڈے تو انڈے جب بھی آپ بیکنگ کے لئے استعمال کریں تو روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے اب اس میں ڈالیں گے ایک گپ چینی تو میں نے چینی کو پہلے سے ہی ناب کا رکھا ہوا تھا میجرنگ کپ سے اور اب اس کو بیٹ کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گے تاکہ چینی جو ہے وہ انڈوں میں اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے تو اس کے کو آپ بیٹر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ چینی جو ہے وہ انڈوں میں مکس کرنی ہے اس کو فلفی نہیں کرنا یا اس کا کلر چینج نہیں کرنا تو اس کو آپ ہینڈ وکس سے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں بیٹ تو بیٹر کو میں چلاوں گی ایک سے دو منٹ کے لئے تاکہ چینی کا جو دانہ ہے وہ اچھی طرح سے انڈوں میں ڈیزول ہو جائے اور جب آپ اس کو ہینڈ وکس سے مکس کریں گے تو چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو مکس کر لیں تب بھی چینی جو ہے وہ انڈوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو دیکھیں بیٹر کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لئے چلا لیا تھا چینی مکس ہو گئی ہے انڈوں میں اب اس میں ڈالیں گے ون فورتھ کپ ویجیٹیبل آئل تو میں نے پہلے سے ہی اس کو ناپ کر رکھا ہوا تھا اگر آپ کے پاس میجرنگ کپ نہیں ہے تو نارمل جو گھر والے کپ ہے آپ وہ بھی ہیوز کر سکتے ہیں تو آئل ڈال کر بھی میں بیٹر کو ایک سے دو منٹ کے لئے چلا ہوں گی تاکہ آئل جو ہے وہ انڈے اور چینی میں مکس ہو جائے اب کچھ ہی سیکنڈ کے لئے بیٹر کو چلائیں گے تاکہ آئل جو ہے وہ انڈے اور چینی میں مکس ہو جائے تو یہ والا پروسیس بھی آپ ہینڈ بیٹر سے کر سکتے ہیں مقصد صرف اس کو مکس کرنا ہے اب بیٹر کا کام ختم ہو گیا ہے اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اور سپیچولر کی مدد سے سارے بیٹر کو میں اکٹھا کر لوں گی اور اب اس میں ڈالیں گے میدہ ایک کپ میدہ لیا ہے سٹینر میں ڈالیں گے اس کو اور اچھی طرح سے اس کو چھان لیں گے اور کیک بنا لے کے لئے آپ جب بھی میدہ استعمال کریں اس کو چھان کر استعمال کریں اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر تو بیکنگ پاورڈر کا استعمال کرنا ہے بیکنگ سوڈے کا استعمال نہیں کرنا اب ان دونوں چیزوں کو ڈال کر سٹینر میں اچھی طرح سے میں نے چھان لیا ہے اب سپیچولر کی مدد سے میں اس کو مکس کر لوں گی تو آپ ہینڈ ویس سے اس کو مکس کر لیں یا سپیچولر سے کر لیں ویڈاؤٹ بیٹر آپ آسانی سے یہ والا کیک بنا سکتے ہیں تو یقین کریں فرسٹ اٹیمٹ میں ہی آپ کا یہ والا کیک بہت مزیکہ بنے گا بہت ایکوریٹ بنے گا تو دیکھیں اچھی طرح سے میں نے میدے کو بیٹر کے اندر مکس کر لیا ہے کتنے اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے اور سپیچولر کا استعمال کرتے ہوئی ہی میں نے اس کو مکس کیا ہے اب اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اور چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہاف کپ ملک اور اس میں میں ڈالوں گی 3 ڈی بر سپون بٹر اب دودھ کو اتنا پکائیں گے کہ بٹر جو ہے وہ دودھ میں اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے کیونکہ ہاٹ ملک کیک بنا رہے ہیں اور مین انگریڈینٹس جو ہے وہ اس کیک کا ہاٹ ملک ہے تو اس کو ڈالنے سے بہت ہی میجیکل ریزلٹ آئیں گے کیک کے تو وہ میں آپ کو لاس میں دکھاؤں گی تو دیکھیں دودھ کو ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکاتے ہوئے بٹر جو ہے وہ بہت اچھے سے دودھ میں مکس ہو گیا ہے ملٹ ہو گیا ہے اور دودھ جو ہے اس میں ایک بوائل آ گیا ہے تو زیادہ دودھ کو نہیں پکانا بس اتنا ہی پکانا ہے کہ بٹر جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اب فلیم کو میں آف کر دوں گی اور یہ وہاں جو مکشر ہم نے دودھ کا بنایا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اپنے کیک والے بیٹر کے اندر اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون ویلینہ ایسنس بہت ہی اچھے فلیور کے لیے اور اس کو کریں گے مکس اور سپیچولا کے مدد سے ہی اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور جو دودھ کا مکشر ہے وہ اس میں گرم گرم ہی آپ نے ڈالنا ہے تو اس سے بہت ہی بیسٹ ریزلٹ آئے گا اس کا تو دیکھیں اچھی طرح سے میں نے گرم دودھ ڈال کر اس کو مکس کر لیا ہے اور بہت اچھا سا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ والا بیٹر تھوڑا تھک نہیں ہوتا تھوڑا سا رنی سا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہونی چاہیے اب کیک کا جو بیٹر ہے مول میں پور کر دیں گے ٹرکٹینگل شیپ کا مول لیا ہے گریز کر لیا تھا اس کو میں نے اور اس میں بٹر پیپر لائن اپ کر لیا تھا تو کیک بناتے وقت میک شور کیجئے گا کہ بٹر پیپر ضرور لگائے گا بہت ہی سوفٹ اور مویسٹ کی کی کیک بنتا ہے تو یہ نہ ہو مول کے ساتھ چپک جائے مول جو میں نے استعمال کیا ہے اس کی لیند آٹھ انچ کی ہے بریتھ ڈائی سے ساڑھے تین انچ ہے اور ہائٹ اس کی ساڑھے تین انچ ہے اب کیک کا بیٹر ڈال کر اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ لیول ہو جائے بیٹر پتیلے کو میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا اور دیکھیں اس میں میں نے کوئی بھی نمک نہیں ڈالا اگر آپ کے پاس کوئی سٹینڈ ہے ورنہ کیک جو ہے وہ ٹیڑا بنے گا تو دیکھیں سٹیٹ میں نے کیک رکھ دیا ہے اب اس کو میں کور کر دوں گی اچھی طرح سے اور اس کو چالیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ پکا لیں گے کل لو فلیم میں نے رکھی ہوئی ہے اور 40 سے 45 منٹ کے لیے اسی فلیم پہ میں بیک کر لوں گی تو بہت اچھے سے یہ بیک ہو جائے گا تو 45 منٹ ہو گئے تھے اس کو بیک ہوتے ہوئے الحمدللہ زبردست ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں اون کے بغیر پتیلے میں کتنا زبردست کیک بنا ہے اور کتنا اچھا اس پہ کلر بھی آ گیا ہے اب اس کو میں نکال لوں گی اور گرم گرم کیک کو کور کرنا ہے اگر آپ کے پاس کلنگ فلیم ہے تو اس سے کور کر دیں اور اگر کوئی کپڑا ہے تو اس سے کور کر دیں تو اس سے کیا ہوگا جو کیک کا مویسٹر ہے وہ کیک میں ہی رہے گا اور بہت ہی زبردست یہ سوفٹ مویسٹ بن کے ریڈی ہوگا تو یہ سٹیپ آپ ضرور کیجئے گا اس سے بہت ہی بیسٹ اس کا ریزلٹ آئے گا تو دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو کلنگ فلیم سے کور کر دیا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو اسی طرح کاؤنٹر پہ ہی رہنے دوں گی تیس منٹ کے بعد اگر آپ نے اس کو پلاسٹک سے ریپ کیا ہے یا کپڑے سے ریپ کیا ہے تو وہ اتار دیں گے اور اس کو کر دیں گے ڈی مولٹ اور اس کو میں بٹر پیپر سے بھی نکال لوں گی تو ہمارا جو کیک ہے وہ سلائس کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو ویبرز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تک کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بہن سکے تو جی زبردستہ ہارٹ مل کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ والی ریسپی کو اس کے قوالیٹی آپ کو بلکل ویسے ہی ملے گی جو کہ بہترین بیکری کے ٹی کیک میں ملتی ہے اس کی سوپنیس اس کا ٹیسٹ اس کا کلر اور اس کا ٹیکچر بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور کوئی بھی یقین نہیں کرے گا یہ آپ نے گھر پہ بنایا ہے تو ویورز امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر زور کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلے کوکنگ ویلوگ میں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ